بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم خواتین و حضرات امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے دکھ تکلیفوں سے مصیبتوں سے دور فرما دے آمین محترم سامعین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو محرم الحرام کی پہلی رات کے کچھ خاص نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں جن کی بہت ہی زیادہ فضلت ہے محترم سامعین ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ پورا سال اس کو کوئی تکلیف نہ آئے کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے پورا سال اس کو رزق کی تنگی نہ آئے کسی مشکلات میں کسی پریشانی میں وہ مبتلا نہ ہو کوئی بیماری قرض وغیرہ اس کے قریب نہ آئے تو محترم سامعین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے دور رہیں رزق بھی آپ کو وافر مقدار میں ملے پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں آپ کے قریب نہ آئیں کوئی بھی اچانک حادثہ پیش نہ آئے تو محرم الحرام کی پہلی رات کے کچھ خاص نوافل آپ کو بتانے لگا ہوں صرف محرم الحرام کی پہلی رات کو یہ نوافل آپ نے ادا کر لینے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے ان کی کیا فضیلت ہے آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں لیکن آپ لوگوں کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھ دیں تاکہ محرم الحرام کی پہلی رات میں جو خصوصی دعا کی جائے گی اس میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے جزاک اللہ تو خواتین حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تبرانی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص محرم کے روزے رکھے ایک دن کے روزہ کا ثواب تیس دنوں کے روزوں کے برابر ہے جو ذہت المجالے سبحان اللہ ہم نے کوشش کہنی ہے کہ محرم الحرام میں روزے بھی ہم نے لازمی رکھنے ہیں تو نوافل کس طرح سے ادا کرنے ہیں کیسے ادا کرنے ہیں محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو آپ نے دو رکعت نفل اس طرح کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص سولہ اللہ احد پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سلام پھرنا ہے سلام پھرنے کے بعد آپ نے سبوح دوس ربنا ورب الملائکت وروح یہ پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ عجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا وہ بندہ ان کے علاوہ دوسری روایتوں میں چھ رکعت نفل کا ذکر بھی موجود ہے تو ان نوافل کو کس طرح سے ادا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ آپ نے قل ہو اللہ احد پڑھنی ہے اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں دو ہزار محل عطا فرمائے گا اور ہر محل میں ہزار دروازے یاکوت کے ہوں گے اور ہر دروازہ پر ایک تخت زبر جد سبز کا ہوگا اس تخت پر ایک خور بیٹھی ہوگی اور اس کے علاوہ چھ ہزار بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں اور چھ ہزار نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں راحت القلوب سبحان اللہ محترم سامعین اکرام بہت ہی مختصر سے نوافل ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ محرم الحرام کی پہلی رات کو ہم نے یہ لازمی نوافل ادا کرنے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے مسیبتوں کے لیے تکلیفوں کے لیے ہم نے پھر دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہم سے تمام تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں محترم سامعین صرف ایک ہی رات کے نوافل ہیں کتنا ٹائم لگے گا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا ہم نے یہ نوافل خود بھی پڑھنے ہیں اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک بھی لازمی یہ شیئر کرنے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے تو ہمیں اجازت دیں ایک نئی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ